اسلامباد میں ایکسپریس ویپر آئل ٹینکرز ایسوسییشن کا سیلز ٹیکس کے خلاف احتجاج جاری ہے اسے پر بات کریں گے عثمان جاویز سے عثمان بتائیے گا مظاہرین کیا کہتے ہیں جبلکل آئل ٹینکر ایسوسییشن کی جانب سے جو حکومت نے بیس فیصد سیل ٹیکس آئید کی ہے اس کے خلاف آج احتجاج کیا جارہا ہے اور یہ احتجاج اسلامباد ایکسپریس ہائی ویپر قرال چوک کے مقام پر کیا جارہا ہے اور تقریباً دو سو سے زائد ٹینکرز اس احتجاج میں شامل ہیں اور ان کی منزل پارلیمنٹ ہوس ہے اور وہاں پر جا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں ہم ہنی سے بات کرتے ہیں کیا مطالبات ہیں اور ان کا احتجاج کب تک جاری رہے گا ہمارے پر بیس پرسنٹ ٹیکس لاغو ہویا ہے جس کی وجہ سے ہم احتجاج کر رہے ہیں ہمارے ٹو پرسنٹ ٹیکس ٹیکس ہولڈر ہیں ہمارے جتنے کلیم کرتے ہیں ہمارے کیریج کنڈیکٹر اس میں ٹو پرسنٹ تقریباً عرصہ تیس سال سے چلا رہا ہے انہوں نے اچانک ہمارے پر بیس پرسنٹ اور اضافی ٹیکس لگا دیا جس کی وجہ سے ہم احتجاج کر رہے ہیں جی بالکل آئیل ٹینکرز اسوسییشن کی جانب سے اس وقت احتجاج قرال چوک پر کیا جا رہا ہے اور انتظامیہ کی جانب سے ان کو قرال چوک سے آگے جانے نہیں دیا جا رہا اور جتنے بھی آئیل ٹینکرز اسوسییشنز ہیں یہ تمام ٹینکرز کی چابیاں حکومت کی حوالے کرنا چاہ رہے تھے ان کا یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے بچوں کو روٹی کپڑا مکان دے دیا جائے یہ کام ان کے بس میں نہیں ہے خسارے میں جا رہا ہے جس کی وجہ سے اس کام سے جو حکومت نے ان کی اوپر بیس فیصد اضافی ٹیکس لگایا ہے جس کی وجہ سے ان کی روزی روٹی جو کمانا